اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ان کی بستی میں ایک بدکار تواف آ گئی وہ بستی کے نجوانوں کو غلط راہ پر ڈالنے لگی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تک خبر پہنچی تو اپنا جائے نماز اٹھا کر اس بدکار خاتون کے دروازے کے سامنے بچھا دیا اور عبادت میں مصروف ہو گئے سارا دن گزر گیا شام ہو گئی شہر کے لوگ بدکار خاتون کے دروازے پر آتے اور وہاں بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو عبادت کرتا دیکھ کر شرم سے واپس چلے جاتے جب شام ڈھل گئی اور خاتون حیران ہوئی کہ آج کوئی گاہک نہیں آیا تو اس نے دروازہ کھولا باہر حضرت بایزید بستامی بیٹھے تھے خاتون نے گصے سے کہا کہ بابا میرا دھندہ خراب کر رہے ہو جاؤ اپنا کام کرو حضرت بایزید نے پوچھا کہ تیرا کیا کام ہے عورت بولی گھاک مجھے قیمت دیتا ہے پھر اس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ کرتی ہوں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے تصدیق کی انداز میں پوچھا کیا میں بھی تمہیں قیمت دے دوں تو جو میں کہوں گا وہ کرو گی عورت نے ہاں کر دی حضرت بایزید نے قیمت پوچھی قیمت ادا کی اور مسلح اٹھا کر خاتون کے گھر چلے گئے بولے چلو اب گسل کر کے پاک ساف کپڑے پہن لو عورت نے حکم کی تعمیل کی بایزید بستامی نے مسلح بچھایا اور فرمایا اب اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑی ہو جاؤ جب خاتون کھڑی ہو گئی تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے سجدے میں گر کر اللہ سے عرض کی اللہ کریم اسے یہاں تک لانا میرا کام تھا اب اس کا دل بدلنا تیرا کام ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت توبہ کے بعد اپنے دور کی انتہائی نیک اور پارسا خاتون بن گئی دوستو مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ